دیکھیں اب میں اس فیض آباد پل کی اوپر سے روانہ ہو رہا ہوں اور میں سیدھا اس سڑک پہ جاؤں گا دیکھیں نا اس سیدھا جو سڑک ہے اس کو کہا جاتا ہے مری روڈ اور یہ فیض آباد سے میں روانہ ہوا ہوں تو اس پہ اپنے سیدھا جانا ہے بائی جانب موڑنا نہیں ہے بلکل سیدھا سڑک پہ جانا ہے اور یہ مری روڈ ہے اور یہ بارکو کی طرف بھی جاتی ہے تو مری روڈ بھی ہے اور بارکو کی طرف بھی جاتی ہے تو آپ نے اس سڑک پہ سیدھا جانا ہے اگر آپ نے لیک ویو پارک میں جانا ہے تو لیک ویو پارک میں آپ یہاں سے جائیں گے موٹر بائک پہ تو آپ نے تقریباً اس پہ آپ نے پانچ منٹ سے لے کے چھ سات منٹ تک آپ جائیں گے اور آپ کے سامنے یہ پھل بھی نظر آئے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا تقریباً ساتھ آٹھ منٹ بعد آپ کے رفتار پر منحضر ہے موٹر بائک پہ جب آپ جاتے ہو یا کار میں تو سات منٹ سے لے کے آٹھ منٹ تک آپ کے سامنے ایک چوک آئے گا جس کا نام ہے کشمیر چوک تو آپ اس چوک میں پھر آپ نے دائی جانب موڑنا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح موڑیں گے یہ خوبصورت اسلام آباد کا ویو بھی انجوائے کریں اور آگے بڑھتی جائیے دیکھیں نا یہ کشمیر چوک ہے تو اس میں آپ نے یہ بلڈنگ اس کی نشانی ہے تو اس بلڈنگ کے پہلو سے آپ نے گزرنا ہے اس طرح اس سڑک پہ تو جیسا کہ آپ اس بلڈنگ کو پارک کرتے ہیں تو دو تین منٹ یا چار منٹ میں آپ لیک ویو پارک دیکھیں نا اس بورڈ کو جو کہ یہ بلو بورڈ تھا تو اس پہ لیک ویو پارک لکھا تھا تو آپ آپ کے سامنے جو ہے لیک ویو پارک ہے دائے جانب آپ کا یہ لیک ویو پارک ہے فیض آباد سے لے کے یہاں تک موٹر بائیک یاکار میں آپ کے دس سے لے کے بارہ منٹ تک لگ سکتے ہیں اور آپ آرام سے اس پارک میں آ سکتے ہیں لیک ویو پارک تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے کیونکہ میں آپ کو سیر کرنے کے ساتھ ساتھ پراپر انفارمیشن بھی دیتا ہوں آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ